اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں اس کے ٹی وی نیوز اور شہروں کی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیہ خان سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جیلی ایک آنٹس کی ایک اور ریفنس میں سابس پردر آسفلیت دیزائر و فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کر دی عدالت جیلی ایک آنٹس کے اکھٹا وارٹر سپلائی ریفنس میں پاکستان پیپلز پارڈی چیئرمنٹ پر چار اگست کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے اٹھٹا وارٹر سپلائی ریفنس کے تمام زمان کو چار اگست کو طلب کر دیا ہے اس سے قبل آج یہ احتساب عدالت اسلام آباد نے پاک لینڈ ریفنس کی سمارتی کی مسلمی قنون کے صدر اور قائد حضب طلاف شباز شریف کی جانب سے ترک زبان میں سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا گیا سمارتی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر مسلمی قنون کے صدر میاں شباز شریف نے ترک زبان میں پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا تمام ممالک کی اپنی اپنی قانوم سازی اور عدالتی نظام ہے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کا حق ہے شباز شریف نے مزید لکھا کہ تمام اسلام ممالک میں ترکی مذہبی رمضہ داری اور پیرل مصاحب ہم آنگی کی ایک بہترین مسائل ہیں وفاقی حکومت نے کامیاب نوجوان پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا اس حوالے سے وزیراعظم کی امام نے خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ نوجوان اپنے کاربار کے لیے ایک لاکھ سے اٹھائی کروڑ تک کا قرض لے سکے گئے فیصلہ کرانا کے بعد اس محشیت قدر پیش چیلنزز کے پیش نظر کیا گیا اس وزیراعظم نے کہا کہ مارے ہشکلاس کے شکار نوجوان اس پروگرام سے برکور فائدہ اٹھائے نوجوان صرف کاربار کا منصوبہ بنائے حکومت بغیر گرانٹی کے انہیں قرض دے گی انہوں نے مزید کہا کہ بینہ گرانٹی قرض کی حد بھی پانس لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر دی گی کراچی میں ڈسٹرک سینٹرل شہرانو جہان پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے ایٹی ایم سے نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے چارپنی گینگ کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق دس چولائی کو شہری نوٹ مازمہ پاک میں ایٹی ایم سے رقم نکال کر نکلا مسلح ملزمان نے رکیتی مضامت پر شہری کو ضخمی کیا جس کے چار منٹ بعد ملزمان نے بفر زون میں ایٹی ایم سے نکلنے والے شہری کو لوٹا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاپ جی کے ایم پر پابن جی کے خلاف دفعات کی سماس کرتے ہو پولیس پری کیم کی دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ میں فوٹ کر لیا پاپ جی کے ایم پر پابن جی کے خلاف دفعات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس آمیر فاروق نے سماس کی پاپ جی کمپنی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے نو جولائی کے اجلاس بے شرکت کی ہمیں پی ٹی آئی نے سماس کا بتایا لیکن وہاں ہم نے دو مشابرتی اجلاس ہوا جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ پی ٹی آئی کچھ چاہیے تھا کہ ماہر نفسیات کو بلاتے اور ان سے رائے لیتے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sqtv.com اور ہمارے ساتھ رہیے